نوادر الوصول چو پڑنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا فرمان حضرت عبداللہ بن مسعود راوین تے حکساڑی امہ طیبہ طائرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوین آقا انامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تسکنو بلکہ میں پیدا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت سناوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسا بھی انس بن مالک فرمانن جئنن نسا اوہی لا رسول اللہ عورتہ اکٹھیاؤں کے ساڑے نبی پاک گوڑایاں کلنا یا رسول اللہ انا عرض کی تھی اللہ نے سونے اما بوبادہ بر جالو بالفضل والجہاد کیونکہ اللہ سونے دو جنسا بڑا یان ایک مرد ایک عورتہ اللہ سونے نے نبی نی برگاہ ویچ عورتہ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ مرد اصاں عورتہ تو اگے وعد گئے دو چیزیں ویچ فضیلت بھی لے گئے جماعت نار جہاد ویچ بھی اکیلا گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اڑی امت نے مرد اللہ نی راہ ویچ جہاد کرنے اصاں عورتہ جہاد جاننی اجازت نہیں ساڑے تو فضیلت جواد گئن فہلنا فہلنا ندرکو بھی فضل المجاہدین فی سبیل اللہ یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل ہے جیڑا اصاں عورتہ او عمل کران گھر بیٹھ کے سانو سواب اللہ نے راوچ جہاد کرنہ لے مجاہدین نمیل جاوے جان دے ون بازو کٹا ون سر تن نارو جدا کرا ون مجاہد بن کے شہید اکھوا ون تیار رسول اللہ اصاں عورتہ واسطے بھی کوئی ایسا عمل ہے اصاں او عمل کران تاکہ سواب بچ مردہ نے برابر ہو جاوا آکہ نامدار نے فرمایا ہاں نی اور تو میں توانوں دس ناما میں محمد نگلتے عمل کرے ہو تسیوی اللہ نی راوچ جہاد کرنے نہ سواب پا جاسو کیڑا حضور نے فرمایا من قعد قعدت قعدت من کن نفی بیتہا فإنہا تدرکو عمل المجاہدی نفی سبیل اللہ حضور نے فرمایا تو اٹھے وچو جڑی عورت اپنے گھرج پر دے وچ رہ کے اللہ نے یہ بادت کرے غیرہ نساونے نہ آوے اے عمل اتنا وڈاوے جیڑا مجاہد نیزے تے تلوارا نار زخمی ہویا کھڑو دا جیڑا سواب اللہ اس مجاہد نو دتاوے جیڑی عورت اپنے گھرج پر دے چروے اللہ اس نو جہاد نا سواب تا فرما دے سی پتہ لگا پتہ لگا جی کوئی مجاہد پڑھنا جانا آکہ اسی مجاہدہ اسی مجاہدہ اسی مجاہدہ پھر کڑیا نو بار سڑکاں دلائے آوے روڈاں دلائے آوے تے بار عورتہ نو لائے آوے تے آکہ اسی مجاہدہ سمجھ رسول اللہ نزاد فرمائنی بھئی حضور نے فرمایا عورتہ گھر رکھے ہو تے تا عورتہ نو جہاد نا سواب لبزی پتہ لگا اگر کوئی انج کرے نا تے او 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 امام آڑا نہیں امام دین نہیں امام دین اے وے کے رسول فرمایا عورتہ بار نہیں نکڑنا اور عورتہ جو نہیں نکڑنا تھے نبی پاک نے فرمایا جڑی یدیس میں پڑھنا چاہنا آکہ اے نامدار نے فرمایا لا تسکنو نساء کم الغرفا کیونکہ سیدہ سیدہ نہیں دہوت ہے تو میں اس سے پاس انجھے پھر پہ آؤ جڑا میرے زہر گلہ کرنی ہے او نہ کرنا لا تسکنو نساء کم الغرفا آکہ اے نامدار نے فرمایا سیدہ الانبیاء نے فرمایا آپنیاں عورتاں چھتاں تے نا چاڑے ہو کیے کرے ہو پرحیز کرے ہو چھتاں تے نا چاڑے ہو ولا تعلیمو ہنالکتابتا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قل فرمائی انہاں نو لکھنا نا سکھائیو اور تنو کلم نا دیو نبی فرمایا اپنے رسول نی گال سنو جنہا لنگر کھامنا نبا دے جا پہلے ہو دی گال سنگی نو دے دوسرا نبی پاک نے فرمایا انہوں چرخہ کٹنا سکھائیو کپڑے سلائی کرنا سکھائیو تے قرآن نے اٹھاروے سے پارے نی صورت نور نی تعلیم پڑھائیو پڑھائیو کیڑی شاہے دوائی کیڑی دے ہو صورت نور نی تعلیم پرحیز کیڑی کرے ہو انہاں نو کلم نا دے ہو ہوڑے مام فرمانے پہن کیوں نبی پاک نے فرمایا دو چیزاں چھاتتے چڑن تو اور تنو حضور نے کیوں منہ فرمایا اس واسطے اللہ نے نبی غیرت آلے حضور نے غیرت برداش نہیں کیتا یہ جدو تھا تے چڑنا عورت نے تے نارالے گھر کسی نے نارالے گھرے جم اور مردوں نے تے انہوں تو جھاک مارنی مر تے دی نظر پہوینی تھلو مرنے دے دے نظر پہوینی آگ کا اے نامدار نے فرمایا پردہ نی رونا پھر جدو انہاں نی آپسے اکھ مچولی مچنی ہے انہاں پتے کابو نہیں پاونا معاشرہ پورا برباد ہوئی خاندانہ نے خاندانو جڑ ویسن کوئی قتل ہو ویسن کو جیل نہ چلے ویسن تے مدنی تاجدار نے فرمایا عورتہ نو لکھنا اس واسطے نہ سکھائیو اور جوانہ نار میری گا لے جیڑے ٹیچ 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 کھچ کھائیتے لگے پہوار میرے انہاں پتے ہیں میری گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتہ واسطے لکھنا کلا مٹنا وڈا فتنہ میں کیوں اگر عورت کسی نار زبان نار غیر بند نار کوئی اظہار کرنا چاہوے سوواری ڈرسی جھکسی ماں کوئی ویکھنا ناپیا ہووے لیکن جدہ ادھے کو لکھنا آ گیا بیٹھی اندرے کمبلج بیٹھیے رضائج لیٹی بھئیے ٹک ٹک لا کے کسی غیر بند نار گفتگو پر نہیں بھئیے او ادھر لکھ کے میسیج بے کرنا اے ادھر میں اس کے میسیج بے کرنا تیفہ احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی نمیلاد منہ نبیہ میں اس نبی نی پسند سون اس نبیہ کے لی چیز پسند دئی فا احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار اس چیز نو پسند فرمایا جیڑی چیز میری امت نے وچ فتنا پڑے میری امت دیاں اور تدیاں اس تا خراب کرے انہ نے دل خراب کرے این یکتا عنہن اسباب الفتن دے تخسین اللہن وطہارت اللہ قلوب حنہ مدنی نے پسند فرمایا میں امت بچاون واسطے اور آئی بند کر جانا